یہ لمبی ہے جی یہاں تا 5 فٹ سے یہ دیکھ 5 فٹ سے تھوڑی اسی چھوٹی ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم میں محمد شہزاد جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کل ہم نے یہ کلونی مکمل کی تھی تو آج ہم میں نے کچھ میں نیچے لے کے آیا تھا دانا تو ادھر میں نے وہ ڈال دیا تھا کچھ بچ گیا میں نے کہا چلو آج پینگون ادھر چھوڑنی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے نا تو بچہ ڈال لیتے ہیں خیر اس کو تو میں نکالوں گا باقی جی یہ دیکھیں اسلامباد کے جنگلوں سے لکڑیاں اٹھا کے لائیں ہم لوگ یہ دیکھیں اب یہ دو والی جو ہے نا یہ پتہ نہیں کس چیز کیا وہاں پڑی تھی لیکن بڑی سٹیٹ اور سیدھی تھی دیارشار کیا ہے بہت پیاری ہے یہ دیکھیں سٹیٹ ہے یہ بن جے گی جی ہماری سیڑھی یہ دو ٹھیک ہے اس کو اکوالی کاٹیں گے نیچے سے بھی اوپر سے بھی اور پھر سینٹر میں یہ والی جو ہے نا ایک دو تین چار پانچ یہ چھے یہ والی لگا دیں گے یہ چھوٹی جو ہے نا یہ بعد میں کہیں رکھ دیں گے سائٹ پہ ٹھیک ہے جی اس کی بنائیں گے سیڑھی دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے ان دونوں کی اور سینٹر میں جو ہے نا یہ کیونکہ چڑھائی میں ہے ہماری کالونی تو چڑھائی میں جو ہے نا وہ جہاں پہ کنالی ہے وہاں پہ ایک تانگ آجے گی اور ایک سیڑھیوں کے اس کے مٹکیوں کے سامنے تو چلیں جی میں اس کو سنبل کرتا ہوں بناتا ہوں اور دوسرا یہ تار میں لے جائے ہوں جو میں نے اس کے ساتھ باننی ہے اور کیلے آئے ہیں جس کے ساتھ مٹکیاں لگانی ہے اور کوپکس لے آئے ہیں ہم لوگ جس کے اندر ہم نے مٹکیوں میں ڈالنی ہے اور وہ مٹکیاں ہیں مٹکیوں میں ابھی سراخ بھی کرنے ہیں ہم نے کیونکہ سراخ لازمی ہے بچوں کو حبس نہیں ہوتی مرتے نہیں ہیں اندر کم تو سراخ لازمی کر لیں یہ والی چیزیں اب اسی پہ ہمارا پیسہ لگا ہے جو میرا ڈیٹھ سو رویہ باقی ہے الحمدللہ پوری جو ہے نا وہ گھر کی اور یہ وہ چیزیں ہم نے آہ ارینج کر کے جبار کر کے تو کوشش کریں لکڑیاں یہ لے لیں بزار سے جو لیتے ہیں پرچیز کرتے ہیں وہ ایک تو ٹھیک نہیں ہوتی دوسرا پیسے ہوتے ہیں اس کے اوپر لگتے ہیں تو فضول ہے میرے خیال میں آپ کو جب آم مل جاتی ہے تو پیسے ضائع کرنے کا فائدہ اور جو فنچ ہے نا وہ اس کے اوپر اس کے پاؤں کی گرپ پر ہی زبردست ہوتی ہے جب وہ بیٹھتی ہے اس کے اوپر بڑی گرپ ہوتی ہے باس کیل جو لگاتے ہیں نا لوگ میں نے بھی لگائی تھی وہ سلپ کرتی ہے وہاں سے بچے بھی دوسرا بھی سلپ کر کے گرتے ہیں تو جب میٹنگ یا کروسنگ کرتے ہیں یہ ہمارے برڈز تو سہی طرح کروس نہیں ہوتا تو وہ سلپ کر جاتی ہے تو اس وجہ سے فرٹیلیٹی ایشوز کچھ آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے چلیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ کو مدے نظر رکھنی چاہیے باقی چلیں جی میں یہ لے کے چلتا ہوں اندر بلکہ اس سے پہلے ہم تیار کرتے ہیں اپنی میں ان کو کرتا ہوں سراخ ڈریل کے ساتھ چار مٹکیاں اچھی سی میں نے نکالنی ہے یہاں سے کچھ خراب ہیں تو ان کے سپائی کی تھی یہ کل میں نے دوئی تھی کچھ لیکن سائیڈوں پہ ابھی بھی ہے لیکن وہ کوپکس ڈال دیں گے تو انشاءاللہ وہ کریں گے جی تو وہ دیکھیں جی پاکستانی فین چھوٹ گئی ہے چلیں جی میں مٹکیاں تیار کرتا ہوں اور سراب لاؤں کو دکھاتا ہوں سراخ ہم نے کر لی ہے دیکھیں تو روشنی نظر آ رہی ہے چاروں طرف کر لی ہے ہم نے تھوڑی تھوڑی صفائی بھی کر لی ہے یہ بھی دیکھیں ان کی بھی سراخ سب کے کر دی ہیں میں نے آٹھ ہیں تو چار اور چار آٹھ ہم لگا دیں گے پیر تین فیمیل ہیں ہماری دو مہل ہیں تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کیا اور ساتھ میں ان کے شامل کرنا ہے چلیں جی میں ان کو تار لگاتا ہوں اور یہ گھاس میرے گارڈن سے ہی مالی کل لائیا تھا کاٹنے میں نے کہا یہ پھینکنا مت میں شاپر میں ڈال دیں اس نے ڈال دی بڑی نرم سی ہے یہ نیچے ڈالوں گا اور باقی یہ وہی جو کورین یا میرکن نہیں ہوتی آپ کے گارڈن میں لگاتے ہیں وہی بڑی بڑی ہوئی تھی تو مالی چھوٹی پہ گیا ہوئا تھا تو اس کو پھر واپس آیا تو کافی بڑی ہوئی تھی میں نے کہا یہ پھینکنا مت تو اس نے پھر شاپر میں ڈال کے اتر رکھ دی تو میں نے کہا چلو اس کو استعمال کرتے ہیں کوپیکس ڈال کے اور باقی اس کے اندر وہ جو پھینکنے ہیں اپنی چیڑ والی ہے نا چیڑ والی اندر پھینکنے وہ لے کے جا کے اپنے نیسٹنگ اوپر بنا لیں تو گوڑ ہو گیا جی میں بناتا ہوں پھر کیل لگائیں گے ادھر اور پھر ہم ہینک کر کے ون بے ون انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چلویں جی تاریں ہم نے لگا لیے اب کوپیکس میں ڈال کے ہلکا پھلکا تاکہ سب میں ہمارا یہ تین چار تین کلچ کے بعد آپ کو سفائی کرنی کم از کم منیم تین تک ہی جائیں سیکنڈ لے کے اس کے بعد بھی سفائی کرنے تو اچھا ہے لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو کم از کم آپ تین کلچ کے بعد لازم سفائی ایک دفعہ کریں لہی کوپیکس ڈال کے نہیں تھوٹی چھوٹی ڈال کے تاکہ انسٹس جتنے کیڑے مکوڑے ہیں وہ اندر پروان نہ چڑھیں بچوں کی جو تین ٹھیک ہو گیا جی اب ہو گیا گوڑ اور اس کے اندر ہم لگائیں گے تھوٹی تھوٹی یہ والی گھاس جیسے میں نے اتنی پکڑی تاکہ پاؤں جو ہیں وہ کوپیکس کے ساتھ نہ لگیں ان کے خود گوس گسا کے نہ اندر یہ اپنی سارا کر لیں باقی یہ خود اڈجیسٹ کر لیں گے اور لے جانا ہوگا تو لے جائیں گے لیکن اتنی کچھ ڈال دیں اندے جو ہیں اس کی جو مٹکی کی سرفیس ہے اس کے ساتھ نہ لیں اب اندر گسیں گی تو یہ چیز مجھے چوبی ہے ٹھیک ہو گیا باپی یہ ان میں بھی ہندر ایسا ناریل کی اچھی ہے لیکن اتنی جارہ اب اویلیبل اس طریقے سے نہیں ہے مجھے 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 لیں اندر سوک مجھے 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 بعقی فنچ ز مجھے 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 ٹھیک ہو گیا جی ایک رہ گئی ہے اس کو بھی ہم کار لیتے ہیں یہ کہ اس کے نیچے ہماری کوپیکس چھپ گئی ہے تاکہ چونچے چونچے نہ مارے خطرہ تو نہیں ہے اتنی کوپیکس وہ دینجرس اس کے لیے نہیں ہے انسیٹس کے لیے لیکن پھر بھی جب ماریں گی تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بیمار ہی نہ ملے اس لیے ان کو میں نیچے بھاس کے چھپا دیتا ہوں چلیں جی یہ دیکھیں ہو گئی ریڈی میں تو سوچ رہا سا چار لگوں گا لیکن آٹھ لیکن نہیں میں نے کہا بہر رکھنے کی بجائے چلیں لگا دیتے ہیں کل کو کوئی سنو وائٹ یا کوئی اور وائٹ کے اندر چھوڑنے پڑے نا تو وہ بھی ہم چھوڑ لیں گے باقی کیل تھوڑی میرے پاس ہے میں ابھی لگاتا ہوں مٹکیاں one by one پھر آپ دوکھوں کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی ماشاءاللہ ہم نے مٹکیاں ہینگ کر دی ہیں دیکھیں چار چار آگئی ہیں اوپر دو دو اور بھی آ سکتی ہیں بلکہ تین تین آ سکتی ہیں اگر آپ دیکھیں یہاں سے دیکھیں اوپر دو دو آ سکتی ہیں اور ایک نیچے بھی آ سکتی ہیں یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک سات سات اس لائن میں لگ سکتی ہیں سات اس لائن میں لگ سکتی ہیں سات سات چودہ اور سات ادھر لگا دی تو اکیس پیر ہمارے ادھر آرام سے آ سکتے ہیں چلیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولیں زبردست ہو گیا اب اس کے اندر ہم بناتے ہیں اس کی سٹکس کا بیڑنے کا سین تو یہ والی سٹکس کیوں ہے نا یہ والی ہے تھوڑی سی بڑی اس کو کٹیں گے برابر اس کے اور پھر آگے جا کے یہ تھوڑی سی نیچے آجے گی اور ادھر ٹھیک ہے جی میں اس کو کٹتا ہوں وہ لگاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں لے دوستو ہماری کالونی اپنی جوبن پہ آ چکی ہے دیکھیں ہم نے سٹکس بھی بنا دی اور وہ بھی لگا دی دیکھیں ماشاءاللہ کیسا دیکھ کالونی ریڈی ہے اب الحمدللہ ہم لوگ پیرز لا کے چھوڑتے ہیں ایک دوست کا کمٹ تھا کہ سر کتنی بھائی کتنی ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اچھا اس کی لمبائی پہلے کر لیتے ہیں یہ یہاں سے لے کے یہ لمبی ہے جی یہاں تک فائف فٹ سے یہ دیکھیں فائف فٹ سے تھوڑی اسی چھوٹی ہے ٹھیک ہے فائف کے تقریباً دو کنچ کم کر لیں لنبائی ہے اس کی ٹھیک ہے اور چڑھائی میں کر لیتا ہوں چڑھائی دیکھیں تو وہاں سے لے کے یہ آگی جی پورے تین فٹ فٹ چڑھائی ہے پانچ فٹ لمبائی ہے ہائٹ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے لیتے ہیں تو چار فٹ تقریباً اس کی انچائی ہے ٹھیک ہے جی تو چار فٹ یہ دیکھیں یہ چار فٹ ٹھیک ہے جی تو پانچ پانچ اس کی کہلیں کہ لمبائی ہے اور تین اس کی چڑھائی ہے ٹھیک ہے اور ہائٹ جو ہے نا وہ چار فٹ ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اس پہ ایزی لی آپ کے نا پندرہ سے بیس پیر بڑے اور عام سے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ دیکھیں دانا بھی رکھ دیتے ہیں دانا میں رکھ دوں گا اس کے تھوڑا سا ساتھ ایسے تاکہ یہ سیڑھی ماری سلپ نہ کریں آگے کو چپ سے نیچے باس کا تھا ہوا کے ساتھ یہ سیڑھی سی نیچے سلپ کر جائے گی ٹھیک ہے جی چلیں چلتے ہیں اور ماشاءاللہ پکڑتے ہیں اپنے پیرز ایک تو فیمل ادھر ہے پینگوین کی وہ بیٹھی ابھی کس نے اگلیں نہیں کی شکر نہیں کی کیونکہ اس کو میں سپریٹ کروں گا یہ بیٹھی ہے سامنے یہ والی اڑ کے اوپر چلے گی یہ سامنے یہ دیکھیں یہ والی یہ پینگوین فیمل ہے ایک تو ہم اس کو کریں گے سپریٹ ٹھیک ہے اس کو اور دو پیر اوپر ہیں یعنی کہ ہمارے پاس تین فیمل اور دو میل ہو جائیں گے پینگوین کے صرف پینگوین کے تو میں پوشش کر رہا ہوں کہ یہی جو ہے اس نے اگلیں نہ کی ہو میرے خال میں کیونکہ اس کی جو بیلی بتا رہی ہے اگلیں بالکل نہیں کی اور نہ ہی یہ کبھی کہ کہیں اندر ابھی گستی ہے کسی بھی مٹکی میں تو امید ہے انشاءاللہ یہ اچھی رہے گی ہمارے ادھر چلیں جی ایک تو پہلے میں اوپر والے دونوں پیر لے آتا ہوں وہ ایزی ہیں بجائے کہ میں ان کو ڈسٹرب کروں ہم اس کو پکڑ دیا پھر یہ فیمل بھی اندر آکے ڈالتے ہیں چھت پر آ چکے ہیں کہ آئی زبردست موسا میں اسلامباد پھنڈی گا بادل چھائے ہوں ہیں ار طرف دیکھیں ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم لوگ انتر یہ کیج میں نے لے دی ہے پکڑتے ہیں ہمارے دو پینگوین کے پیر ابھی تک انہوں نے ادھر تو ایگلین شکر ہے نہیں کی ایک تو پیر یہ ہے اس نے کیے تھے میں نے پوسٹر کر دی ہے ایک پیر ہمارا یہ ہے ٹھیک ہے ہم پکڑتا ہوں ایک پیر اس کو ایک تو ایزی لی پکڑا جائے گا اس کا مجھے باکس پاہرنا پڑے گا باکس نیکھیں یہ فیمیل ہے بہت پیاری فیمیل تھوڑی سی اس کو آئی ہو یہ نیچے چربی وینگار دینا پڑے گا کیونکہ بہت پیاری فیمیل بہت پیاری فیمیل ایک تو اڑ جاتی موز نہیں ایک بہت پیاری چھوڑی مل اگر چربی ایک پیاری فیمیل ڈھوڑی لینگ میں ڈھوڑی اگلیں گے کرتے ہیں آپ اس کو بڑے کھانے میں چھوڑ دیں اور اس کے بعد مل ہے اور وینیگار دیں ہلکا پل کا ایک دن چھوڑ کے ایک دن دو ہفتے لگاتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی چربی ختم ہو جائے گی اچھا ہی اب ایک ہو آیا ہماری یہ والا پیر ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں ہم لوگ اس کا مجھے باکس اتارنا پڑے گا کیونکہ باکس میں نے فیس اس پہ لگایا ہوئے پکڑنے کے لیے مشکل ہے اب یہ جو دو ہمارے پاس خالی ہوئے ہیں خانے ان کو انشاءاللہ بینگلائز لگا دیں گے گولڈین کے ماشاءاللہ کافی پیر ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو ہے نا اور فوسٹر پیرز آجیں گے گولڈین کے لیے تو میرا یہی پلان تھا ان خانوں کو خالی کرنے کا جس کی وجہ سے ہم نے خالی دیں گے خوٹڑ ہو گیا جی یہ ہو گیا ایسے یہ ہو گیا ایسے واپس ہم لگا دیں گے ہے ہمارے پاکس میں کیا جو پیرز ایک لگا دیں گے یہ اس کے لیے ہمارے پہلے کاموں کو خالی کر رہی ہے اس نے ایک دہا کی ہے تو میں نے فوسٹر کر دی ہیں فوسٹر کر دی ہیں بسکر یار اتنا تو تجھے بڑی کلونی میں چھوڑنا ہے میں نے چھوڑتے خانے میں اس طرح پھوڑ کر رہے چلیں جی ماشاءاللہ دو پیر ہو گئے مرپا پینگوین کے ٹھیک ہو گیا جی دو فیمیل اور دو پیارے سے میل ہیں دیکھیں دو میل ہیں جو نیچے بیٹھے یہ ایک فیمیل ہے اور ایک ایک فیمیل ہے پینگوین کے چلیں جی میں نیچے لے گے چلتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ہم چھوڑتے ہیں پینگوین دیکھیں جی ماشاءاللہ پینگوین ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے بہت خوشی ہوئی ہے یہ کی میل ٹھیک ہو گیا اب یہ جسٹ ہو جائیں گے تھوڑا سا دیکھیں نئی جگہ پہ ہے یہ میل تو بہت ہی ایکسائٹیڈ ہے اور ایک ہماری رہ گی ہے وہ ہماری فیمیل وہ بھی میں پکڑتا ہوں اور ادھر ہی چھوڑتا ہوں تاکہ دو ہمارے پاس میل ہیں اور یہاں پہ تین فیمیل ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں تھرڈ والی فیمیل ایگلنگ تو کرے گی انشاءاللہ جب یہ دوسری دو کر لیں گی وہ انکوبیشن سٹارٹ کر دیتی ہیں تو میل باہر فری ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر تیسری کو باہر میل ہو تو میل ان کو بھی کروس کر دیتے ہیں تو اس سے پھر تھرڈ بھی جو ہے نا وہ ایگلنگ کر دیتی ہے فیمیلز زیادہ ہو جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن میل زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میل زیادہ ہوں گے تو وہ لڑیں گے تو فیمیلز کا ایشو نہیں ہے آپ ایکسٹرا فیمیلز چھوڑ سکتے ہیں تو میل مارے پاس دو ہیں فیمیل تین ہیں تو انشاءاللہ ہم چھوڑتے ہیں وہ تھرڈ والی بھی اس کے اندر چلیں میں پکڑتا ہوں اور پھر وہ بھی آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں جی تیسری فیمیل بھی ہم نے پکڑ لیے تو وہ میل تو بہت ہی اگریسیو ہے تو ہم کھول کے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اندر دیکھیں جی ماشاءاللہ پینگوینز پینگوینز فیمیل فیمیل ایک اوپر فیمیل اور دو میل ہیں انشاءاللہ ادھر تھوڑی سی نسٹنگ پھینکیں گے تو یہ سیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو ہماری ماشاءاللہ پینگوین کی کالونی اب آد ہوگی اب اللہ کرے انشاءاللہ بریڈنگ اچھی آئے پھر بود ہو جائے گا ٹھیک ہے جی چلیں دوستو یہ تھی ویڈیو آج کی آپ لوگوں کو اچھی لگی کالونی برڈز اچھے لگے تو لازمی کمنٹس کریں اور جو نئے ہیں میرے چینل پر ان کو کہوں گا کہ سبسکرائب کرلیں اگر آپ کو اچھا لگا میرا ویڈیو اور چینل تو لازمی سبسکرائب کرلیں تو باقی دیکھیں الحمدلی چلیں جی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں ہوپلی آپ کے برڈز ٹھیک ہوں گے ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی